بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیزکس میں آج جو ہے ہم چپٹر نمبر تھری کا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سیکنڈ لیکچر کیا ہے ہمارے پاس سیکنڈ لیکچر میں ہم نے فرس لیکچر میں موشن کو ڈسکس کر رہا تھا سیکنڈ لیکچر میں ہم جو ہے وہ مزید آگے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ بیسک ٹرمز ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھا جی سکیلر اور ویکٹر کوئنٹیڈی سکیلر کوئنٹیڈیز اور ویکٹر کوئنٹیڈیز کے بارے میں ہم چپٹر نمبر فائیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں پر جو ہے وہ ایک بیسک ٹرم تھی اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سکیلر اور ویکٹر کو سمجھنا ضروری ہے سکیلر کوئنٹیڈیز وہ کوئنٹیڈیز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس مینٹیوڈ اور یونٹ ہوتا ہے لیکن ڈیریکشن کوئی نہیں ہوتی ویکٹر کوئنٹیڈیز وہ کوئنٹیڈیز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس مینٹیوڈ ویکٹر اور ڈیریکشن دونے ہوتی ہے جیسے کہ دو کیجی شگر دو کیجی شگر میں دو جو ہے وہ آپ کے پاس مینٹیوڈ ہے نمبر ہے اور کیجی جو ہے وہ آپ کے پاس یونٹ ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس فورس ہے تیو نیوٹن کی فورس ہے تو اس میں آپ کے پاس تو جو ہے وہ آپ کے پاس مینٹیوڈ ہے نیوٹن جو ہے وہ یونٹ ہے اور فورس جو ہے آپ کے پاس ایک قائنٹیٹی ہے فیسیکل قائنٹیٹی اب اسی طریقے سے فورس کو آپ کو ڈائریکشن آپ کو بتانا پڑے گا کس ڈائریکشن میں آپ نے فورس لگائی ہے یا کس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے تو یہ جو ہے وہ بیسک سی اگزیمپل سی اس کو چپٹر نمبر فائیو میں ہم مزید ڈسکرز کر لیں گے اس کو یہ جو ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے گا جیسے کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیلر پانٹیٹیس جی اس میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتایا گیا ففٹی کلومیٹرز آگے لیکن جب اس میں یہ بتا دیا نورٹھ ایسٹ تو یہ اب کیا بن گئی ریکٹر کوئنٹیٹی سپیڈ ہے اس کو ہم آگے مزید ڈسکرز کریں گے سپیڈ اور ویلاؤسوٹی یہ بھی ہماری آج کی لیکچر کا حصہ اس کو بھی دیکھ لیں آپ کے پاس سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے پر اس میں ڈائریکشن کوئی نہیں ہے ویکٹر میں اگر آپ کے پاس ڈائریکشن ہے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ڈائریکشن پتا ہے تو وہ ویکٹر کہلائے گا اور ویکٹر کوئنٹیٹی کہلائے گی اور اس وقت جب آپ کی گاڑی کی سپیڈ ہوگی وہ کہلائے گی ویلاؤسوٹی یہ سپیڈ اور ویلاؤسوٹی کی کچھ اگزامپل ہیں اس ویڈیو سے امید ہے کہ آپ کو سکیلائر اور ویکٹر کوئنٹیٹیٹیز کچھ سمجھ میں آ چکی ہوں گی اس کے بعد ہمارا جو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج جو ہے وہ کچھ بیسک ٹرمز آپ کو سمجھنی ہے اس میں آپ کے پاس جو بیسک ٹرم ہے وہ ہے یہ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے مطلب یہ کہ میں آپ کو کہیں جانے کے لیے کہہ دوں پر میں آپ کو راستہ نہ بتاؤں تو آپ جو ہے وہ ایک لمبا راستہ اختیار کر کے پوچھ پوچھ کر اور جو ہے وہ لمبا راستہ اختیار کر کے آپ وہاں پہنچیں گے لیکن اسی طریقے سے اگر میں آپ کو راستہ بتا دوں تو شورٹس ڈسٹنس کلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ جیسے مثال کے طور پر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ آپ کے پاس اے پوائنٹ پر آپ کھڑے ہیں اور آپ کو جانا بی پوائنٹ پر اگر آپ کو ڈائریکشن پتا ہے تو آپ یہ جیسے کہ یہاں پر ڈائریکشن بتا دی کہ آپ یہاں سے سٹریٹ جائیں تو آپ جو ہے وہ بی پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں بتائی تو آپ جو ہے پوچھتے پوچھتے اور جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ فائنڈ کر کے آپ جو ہے اس پوائنٹ پر پہنچیں گے تو وہ جو لانگرز دسٹنس کلائے گا اس کہیں گے ڈسٹنس اور جو شورٹس ڈسٹنس ہوتا ہے اسے کہلاتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اس کو اگر ہم سکیلر اور ویکٹر میں دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈائریکشن گیون ہو تو وہ ڈسپلیسمنٹ اور اگر ڈائریکشن گیون نہ ہو تو وہ آپ کے پاس ڈسٹنس کلاتی ہے اگر آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک آنا ہے تو اس پوائنٹ میں اگر آپ دیکھیں آپ جو ہے نا بلکل گھومتے گھومتے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے تو آپ نے کتنا ڈسٹنس کور کرا ٹین 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 آپ نے 70 کلومیٹر ڈسٹنس ہے کرا لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن پتا ہوتی تو آپ 14 کلومیٹر ڈسٹنس تیہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 54 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس آ وہ زیادہ تیہ کیا اگر آپ کو راستہ نہ پتا ہو آپ کو ڈائریکشن گیون نہ ہو جی ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کا ڈفرنس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ سکیلر کوئنٹیٹی ہے یہ ویکٹر کوئنٹیٹی ہے اس دونوں کے یونٹس سیم ہوتے ہیں اور جو ٹوٹل ڈسٹنس کور کریں گے آپ کے پاس وہ ڈسٹنس کلائے گا لانگز ڈسٹنس ہے اور آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ جو ہے شورٹس ڈسٹنس کلاتا ہے ٹھیک ہے جی اسی کی مزید جو ہے وہ اس کو ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں اس اینیمیشن کے ضرور آپ کے پاس ڈسٹنس 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 موسیقی 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 موسیقی